موسیقی اللہ تعالیٰ پاک اور عظیم حسدی ہے اس نے ابتدا میں ہر چیز اپنے کلام کے وسیلے سے خلق فرمائی جب ہم زمین اور آسمان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو رب العالمین کی حمد کرتے ہیں جو رحمان و رحیم ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر ایک چیز اچھی تھی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور قدرت ظاہر کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم قسم کے پودے اور حیوانات پیدا کی اس کے بعد خالق کائنات نے زمین کی خاک سے دنیا کے سب سے پہلے انسان کا پتلہ بنا کے اس میں روپ ہوں کی تو وہ پتلہ جیتا جاکتا انسان بن گیا یہ پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے پھر خالق کائنات نے حضرت آدم پر گہری نیند بھیجی اور ان کی پسلیوں میں سے ایک نکال کر بی بی ہوا کو بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی ہوا کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا اور ان کو ایک خوبصورت باغ باغِ ادن میں رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں مصررت اور شاد مانی سے رہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا باغ کے سب درختوں کا پھل تم کھا سکتے ہو لیکن شجر ممنوع کا پھل کھایا تم مر جاؤگے ایک دن شیطان نے بی بی ہوا کو وہ پھل کھانے کے لیے بہکایا یوں انہوں نے وہ پھل توڑ کر پہلے خود کھایا اور پھر حضرت آدم کو دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ٹوٹ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور گناہگار اس کی قربت میں نہیں رہ سکتے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی ہوا کو باغ ادم سے نکال دیا ان کی نافرمانی ان کے اور تمام نسل انسانی کے لیے موت کا پھندہ بن گئی لیکن غفور و رحیم رب نے نسل آدم کو اپنی رفاقت میں بحال کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ انسان پھر سے اس کی قربت میں آ جائے کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان کے گناہوں کی معافی اور اپنے ساتھ انسان کی رفاقت بحال کرنے کے منصوبے کو ظاہر کیا ہے اس منصوبے کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر کیا ابراہیم اللہ پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرتے رہے پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو برکت بخشنے اور ان کے وسیلے سے دنیا کی سب قوموں کو برکت دینے کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ابراہیم کی اولاد کو اتنا بڑھاؤں گا کہ رید کے ذروں اور آسمان کے ستاروں کی مانند گننا مشکل ہو جائے گا ابراہیم نے اپنے رب کے وعدے پر بھروسہ کیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں شامل کیا اور انہیں خلیل اللہ کا لکہ بتا فرمایا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمانے کے لیے ایک حکم دیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اپنے عزیز فرزند کو میری راہ میں قربان کر دو ابراہیم جانتے تھے کہ اسی بیٹے سے میری نسل چلے گی پھر بھی انہوں نے رب کریم پر بھروسہ کیا اور اس کے حکم پر عمل کیا وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن جب حضرت ابراہیم نے چھوڑی اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم بچے کو نقصان نہ پہنچانا میں جانتا ہوں کہ تم میرا حکم مانتے اور ڈرتے ہو تب حضرت ابراہیم نے قریب ہی ایک میڈھا دیکھا جس کے سینگ ایک جاڑی میں پھنسے ہوئے تھے آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کردہ میڈھے کو اپنے بیٹے کے بدلے قربان کر دیا خدا کریم نے ابراہیم کے بیٹے کے بدلے میں میڈھا قربان ہونے کے لیے مہیا کر کے انسانوں کے لیے اپنی عظیم محبت کا اظہار کیا ویسی ہی محبت جیسی ایک باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نو انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک قربانی کے انتظام کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک معصوم شخصیت کو بھیجے گا کہ وہ نسل آدم کے گناہوں کے عوض قربان ہو اور باغ عدن میں ہونے والی نافرمانی کا احساس شرمندگی دور کر دے وہ معصوم حسدی اس عظیم قربانی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کا رشتہ پروردگار سے جوڑ دے گا تاکہ انسان پھر سے اس کی قربت میں رہیں انبیاء کرام نے اس حسدی کو مسیحہ کہہ کر مخاطب کیا ہے اللہ تعالیٰ اس مسیحہ کو بھیجے گا کہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے اور خدا کی نمائندگی کرنے والے کی حیثیت سے ان کا حاکم ہو آمد مسیحہ سے کئی سو سال پہلے انبیاء نے فرمایا تھا کہ آنے والا مسیحہ کیا کرے گا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا دعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسیحہ سے کہے گا تم میرے فرزند ہو آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے جسمانی بیٹے ہوں گے کیونکہ کلام اللہ میں آیا ہے کہ وہ عزل سے کلمت اللہ ہیں آپ کی ولادت ایک کماری بی بی حضرت مریم صدیقہ کے بطن سے ہوگی انبیاء کرام نے جب ابن اللہ کی استعلاع استعمال کی تو اس کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسیحہ کے قریبی تعلق کو بیان کیا اور اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وہ سب جہاں کے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے انبیاء کرام نے اس بات کی بھی پیش گوئی کی کہ ایک کماری بی بی امید سے ہوں گی اور ان سے بیٹا پیدا ہوگا انبیاء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ مسیحہ کی ولادت بیت اللہ ہم میں ہوگی مسیحہ یرشلیم میں بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوں گی مسیحہ کا قریبی ساتھی انہیں چاندی کے تیس سکوں کے عفض گرفتار کروا ڈالے گا حضرت دعوت نے فرمایا مسیحہ اپنی جان قربان کر دیں گے مگر اللہ انہیں تیسرے دن پھر سے زندہ کرے گا حضرت دانیال نے مسیحہ کو آدمزاد کہہ کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ وہ بادلوں پر سوار ہو کر سب سے اونچے آسمان تک پہنچ جائیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں سارے جہان کے لوگوں پر اختیار بخشے گا دو ہزار برس پہلے ایک ہستی اس دنیا میں تشریف لائی جس کا اسم مبارک عیسیٰ المسی تھا جنہیں یسو المسی بھی کہا جاتا ہے جب لوگوں نے ان کے حیرت انگیز کام دیکھے تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کیا یہی مسیحہ ہیں انبیاء کرام نے جو کچھ آنے والے مسیحہ کے متعلق فرمایا تھا کیا وہ سب کچھ ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انجیل شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ المسی کون ہیں آپ نے کیا کیا اور کیا فرمایا اس فلم میں ایک شخص حضرت عیسیٰ المسی کا کردار ادا کر رہا ہے یوں تو انسان اس لائق نہیں لیکن یہ فلم اس لیے بنائی گئی ہے کہ لوگ مسیحہ کی پاکیزہ زندگی کے متعلق جان سکیں اور وہ برکات حاصل کر سکیں جن کا وعدہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے اے معزیز تھیوفیلس میں ان واقعات کو تمہارے لیے ٹھیک ٹھیک اور ترتیب وار لکھتا ہوں جو ہمارے دمیان پیش آئی تاکہ تمہیں ہر ایک بات سے متعلق معلوم ہو جائے جن دنوں کیسر اگستس روم کا حکمران تھا اور حیرودیس آزم یہودیہ کا بادشاہ تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ناصرت کی ایک کماری حضرت مریم صدیقہ کے پاس بھیجا اے مریم آپ خوف نہ تھائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے آپ امید سے ہوں گی اور بیٹے کو جنم دیں گی آپ ان کا نام عیسیٰ المسیح رکھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کمواری ہوں روح پاک آپ پر نازل ہوگا اور اسی سبب سے وہ ابن اللہ کہلائیں گے اور ان کی سلطنق کی کوئی انتہا نہ ہوگی حضرت مریم اپنی رشتے دار حضرت علشبہ سے ملنے گئیں جو ضائف اور بانج تھی لیکن اللہ نے انہیں امید بکشی علشبہ مریم میری بہن مریم آپ تمام عورتوں میں مبارک ہیں اور آپ سے ہونے والا بچہ بھی مبارک ہے جو ہی آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی میرے پیٹ میں بچہ خوشی سے اچھل پڑا میری جان اللہ تعالیٰ کی حمدو سنا کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دہندار رب کریم سے خوش ہے اب سے لے کر آنے والی تمام پشتوں کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے ناصرت کے رہنے والے لوگوں سنو کیسر اگستس کے حکم سے ان علاقوں میں جن کا وہ حکمران ہے یعنی جلیل اور یہودیہ میں مردم شماری ہوگی اس وجہ سے سب لوگ ان علاقوں میں جا کر اپنے اپنے نام لکھوائیں جن علاقوں میں ان کے اباؤجداد پیدا ہوئے تھے لہٰذا حضرت یوسف اپنی منگیتر حضرت مریم صدیقہ کے ساتھ یہودیہ کے گاؤں بیت اللہم میں اپنے نام درج کروانے گئے لیکن بیت اللہم میں انہیں ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی اور اگر ملی تو وہ جانوروں کے باندھنے کی جگہ تھی ان دنوں ملک کے اس علاقے میں کچھ چرواہے رات کے وقت اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے اچانک اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کا ان پر ظہور ہوا اور اللہ تعالیٰ کا نور ان کے چوگرد چمکا آج حضرت دعود علیہ السلام کے شہر بیت اللہم میں تمہارے لیے ایک نجات دہندہ کی ولادت ہوئی ہے جو حضرت عیسیٰ المسیح ہے وہ چرواہی اس معصوم بچے کو دیکھنے کے لیے چل پڑے اور نجات دہندہ کی ولادت سے متعلق خوشخبری سنانے والے سب سے پہلے لوگ ٹھہرے ایک ہفتے بعد آپ کے خطنے کا وقت آیا تو آپ کا نام عیسیٰ رکھا گیا حضرت یوسف اور بیبی مریم آپ کو یروشلم لے گئے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے بیت المقدس میں ایک بزرگ اور پرہیزگار شخص شمعون موجود تھے روح پاک نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب تک وہ مسیحہ کا دیدار نہ کر لیں موت کا مزہ نہ چکھیں گے اے رب العزت اب اپنے خادم کو اپنے وعدے کے مطابق اتمنان سے رخصت فرما دی کیونکہ میری آنکھوں نے تھیرے نجات کو دیکھ لیا ہے یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برک کر دے انہوں نے شریعت موسوی کے مطابق تمام فرائض ادا کیے پھر کچھ عرصے بعد وہ ناصرت میں اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہو گئے جب عیسیٰ المسیح بارہ سال کے ہوئے تو حضرت یوسف اور بی بی مریم انہیں عید فسا منانے کے لیے یروشلم لے گئے جب وہ واپس آنے لگے تو ان کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ المسیح ان کے ساتھ ہیں لیکن ایسا نہیں تھا حضرت عیسیٰ المسیح پیچھے رہ گئے تھے وہ آپ کو ڈھومنے کے لیے تین دن چل کر واپس پہنچے تو آپ کو یہودی مذہبی علماء کے ساتھ بیٹھا ہوا پایا یہ بچہ ہے کون جو ایسے سوال کر رہا ہے ہمارا ہے یہ یہاں رہ گیا تھا اسے معاف فرمائی جن لوگوں نے حضرت المسیح کی باتیں سنی وہ حیران تھے بیتا آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہم پریشان ہو کر آپ کو ڈھونتے پھر رہے تھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے آپ کو پتہ نہیں کہ میرا اپنے آسمانی باپ کے گھر میں ہونا ضروری تھا اور حضرت المسیح ان کے ساتھ ناصرت آئے آپ کا دکامت اور حکمت میں بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور انسان دونوں کی نظر میں مقبول ہوتے چلے گئے یہ فلمیسا المسیح کی زندگی کی سچی کہانی ہے یہ کہانی لوکا کی انجیل سے لی گئی ہے انسپریشنل فلمز پیش کرتے ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تبریوس کیسر کی حکومت کے پندرمیں سال جب پینتوس پلاتوس یہودیہ کا گورنر اور حیرودیس جلیل کا حاکم تھا ہننا اور کائفہ اہل یہود کے سب سے بڑے امام تھے ان دنوں بی بی علشبہ کے بیٹے حضرت یاہیہ دریائے اردن کے کنارے تبلیغ کرنے لگے کہ لوگو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرو اور پانی میں استباغ لو لوگو اپنی بری روشوں سے باز آؤ اور استباغ لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا جیسے کہ حضرت عشاء نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ بیعبان میں کوئی پکار رہا ہے کہ اپنے مولا کے لیے راہ تیار کرو ان کا راستہ ہموار کرو یقیناً ہر ایک گھاٹی بھرتی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچہ کیا جائے گا تیڑھے راستے سیدھے کیے جائیں گے اور جو ناہموار ہے ہموار کیا جائے گا اور سارے بنین و انسان گناہوں سے نجات پائیں گے ہم کیا کریں ہمیں بھی بتائیے اے سام کے بچوں آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں ہماری مدد فرمائیے اور بتائیے کہ کون سے راہ پر چلیں جس کے پاس دو کرتے ہیں وہ ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے جس کے پاس کھانا ہے وہ بانٹ کر کھائیں استاد محترم ہم تو محصول لینے والے ہیں ہم کیا کریں اتنا ہی محصول لو جتنا جائز ہے ہم کیا کریں ہمارے لئے کیا حکم ہے کسی سے زبردستی پیسہ نہ لو کسی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ اپنی تنخواہ میں گزارا کرو ہمیں بتائیے کیا آپ المسیح ہے میں تمہیں پانی سے استباق دیتا ہوں لیکن آنے والا مجھ سے بھی زیادہ صاحب اختیار ہے میں تو ان کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں لیکن وہ تمہیں روح پاک اور آگ سے استباق دیں گے وہ انصاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ شریروں کو نیک لوگوں سے جدا کریں اور روح پاک کبوتر کی صورت میں حضرت عیسیٰ المسیح پر آنٹھ ٹھہرا اور آسمان سے یہ آواز آئی یہ میرا فرزند ہے جس سے میں راضی ہوں جب حضرت عیسیٰ المسیح نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اس وقت آپ کی عمر تیس برس تھی آپ روح پاک سے معمور ہو کر دریائے اردن سے واپس لوٹے اور روح پاک کی رہنمائی میں بیابان کی طرف تشریف لے گئے جہاں پر آپ چالیس دن تک ابلیغ کے ذریعے آزمائی گئے اس دوران آپ نے کچھ نہ کھایا پیا ابلیغ نے عیسیٰ المسیح سے کہا اگر تو ابن اللہ ہے تو ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ کلام اللہ سے جیتا رہے گا اس کے بعد ابلیغ نے آپ کو ایک اونچے مقام پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں لکھائیں میں یہ سارا اختیار اور دولت تمہیں دے دوں گا کیونکہ یہ سب میرے اختیار میں ہے اور میں جسے چاہوں دے سکتا ہوں اگر تم مجھے سجدہ کرو تو یہ سب میں تمہیں دے دوں گا لکھا ہے کہ اپنے رب ہی کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر پھر ابلی ساپ کو بیت المقدس لے گیا اور سب سے اونچے کنارے پر لا کھڑا کیا اگر تم ابن اللہ ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے کرا دیں کیونکہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا تاکہ وہ تجھے سمبھال لے اور اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھروں سے جوٹنا لگے کلام اللہ ہمیں لکھا ہے کہ تُو اپنے رب کی آزمائش نہ کر پھر آپ ناصرت شہر تشریف لائے جہاں پر آپ نے پرورش پائی تھی جہاں پرورش پائی تھی آپ حسبید دستور ہفتے کے روز جو سبت کہلاتا ہے عبادت گاہ میں گئے وہاں آپ کو حضرت عشایہ کے صحیفے سے تلاوت کرنے کے لئے دعوت دی گئی یقیناً روح پاک میرے ساتھ ہے اور اس نے مجھے چنا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری سناؤ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی بکشوں جو ظلم سہتے ہیں انہیں آزاد کراؤں اور اعلان کروں کہ پروردگار کی طرف سے نجات کا وقت آن پہنچا ہے باتیں تو ٹھیک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو آپ نے سنا آج پورا ہو گیا پیشک ہوئی پوری ہوئی یہ وعدہ تو المسیحی پورا کر سکتے ہیں ہم کیسے یقین کریں بے شک تم مجھ سے یہ کہو گے اے حکیم پہلے خود کو اچھا کر تم یہ بھی کہو گے کہ جو کچھ کفر نہ ہوں میں کیا اپنے شہر میں بھی کر کے دکھاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو ان الفاظ کے ذریعے وہ مسیحہ ظاہر کیا جسے لوگوں کی نجات کے لیے بھیجنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا تھا یہودی انہیں بطور مسیح قبول نہیں کرتے تھے انہوں نے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی لیکن آپ حجوم سے دور تشریف لے گئے اور اپنی راہ لیے اور وہاں سے جلیل کے ایک شہر کفر نہ ہوں تشریف لائے اہلِ روم کا قبضہ سارے ملک پر تھا اور لوگ اس بات کے مشتاق تھے کہ المسیح آ کر انہیں رومی ظلم و ستم سے چھڑائیں اسلام علیکم والیکم السلام شماؤن کیا میں کشتی میں آجاؤں ضرور مولا کیا مولا کہیں جا رہے ہیں ہمیں تعلیم دیجئے مولا ہمیں سکھائیے ہمیں دین سکھائیے دو شخص بیت المقدس میں نماز ادا کرنے گئے ایک عالم دین دوسرا محصول لینے والا عالم دین یوں دعا مانگنے لگا اے اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کی طرح لالچی بددیانت اور زناکار نہیں ہوں اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ اس محصول لینے والے کی طرح بھی نہیں ہفتے میں دو روزے رکھتا ہوں اپنی کمائی کا دسوہ حصہ بھی دیتا ہوں لیکن محصول لینے والا سر جھکائے چپ چاپ اللہ کے حضور کھڑا رہا پھر سینہ پیٹ پیٹ کر کہنے لگا یا اللہ مجھ گناہگار پر رحم کر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عالم دین نہیں بلکہ محصول لینے والا تھا جس کی دعا قبول ہوئی خود کو بڑا کرنے والا چھوٹا کیا جائے گا اور جو خاکسار ہے بلند ہوگا کشتی کو گہرے پانی میں لے چلو اور وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جار ڈالو اے میرے مالک ہم نے ساری رات محنت کی ہے مگر ایک مچھلی ہاتھ نہیں آئی آپ کا حکم ہے تو میں جال ڈال دیتا ہوں یاکو یوہنہ یاکو یوہنہ چل دکھ کرو کشتی لاؤ مدد کرو ارے ہم تو خود پس شروع ہیں موسیقی 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 مولا یہاں سے چلے جائیے میں بہت گناہگار ہوں تم گھبراو نہیں ماہیگیر تھے آدمگیر بنو گے میرے پاس آؤ اور میری تعلیم سنو تو تم زندہ رہو گے جب تک اللہ تعالی مل سکتا ہے اس کے طالب رہو جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو برا آدمی اپنی راہ ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو اگر وہ پروردگار کی طرف رجوع لائے تو رب العزت اس پر رحم کرے گا کیونکہ ہمارا خدا غفور و رحیم ہے تم خوشی کے ساتھ باہر جاؤ گے اور سلامتی کے ساتھ واپس لوٹو گے مولا تشریف لارہے ہیں دیکھو وہ آگئے حضور میرے مولا میری بیٹی کو بچا لیجئے حضور رحم کرے وہ پارہ برس کیا اور مرنے والی ہے خدارہ میرے ساتھ چلیے رہنے دو یائر مالک بچی مر گئی ہے آپ مولا کو زحمت نہ دو پریشان نہ ہو یائر ایمان رکھ تو وہ ٹھیک ہو جائے گی موسیقی رو مات وہ مری نہیں بلکہ سو رہی ہے بیٹا اٹھ جاؤ اسے کچھ کھانے کو دو اور سنو کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا اس کے بعد حضرت عیسیٰ المسیح نے لاوی قبیلے کے محصول لینے والے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام مطی تھا وہ چونگی پر محصول لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا میرے پیچھو میرے پیچھو اس کے بعد حضرت عیسیٰ المسیح ایک پہاڑی پر دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے آپ ساری رات وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے رہے سبح سورج تلو ہوا تو آپ نے بارہ پیروکاروں کو چنا اور انہیں اپنے شاگرد ہونے کا شرف بخشا حضرت شماؤن جن کا نام آپ نے پترس رکھا اور ان کے بھائی حضرت اندریاس حضرت یاکوب اور حضرت یوہنہ اور حضرت فلپوس اور حضرت برتلمائی حضرت مطی حضرت طومہ اور حلفائی کے بیٹے حضرت یاکوب حضرت شماؤن جو زیلو تیس بھی کہلاتے ہیں اور حضرت یاکوب کے بھائی حضرت یہودہ اور یہودہ اس کریوتی جس نے بعد میں حضرت عیسیٰ المسی کو گریفتار بھی کروایا موسیقی مبارک ہو تم جو غریب ہو کیونکہ تم ہی جنتی ہوگے تم بھوکے ہو تو مبارک ہو کیونکہ آسودہ کیے جاؤگے تم روتے ہو تو مبارک ہو کیونکہ تم ہس ہوگے جب لوگ تمہیں بے عزت کریں تم سے نفرت کریں تو تم مبارک ہوگے اور اگر میری وجہ سے تمہیں برا کہیں اس وقت تم خوشی منانا اور شادمان ہونا کیونکہ جنت میں تمہارے لیے بڑا عجر ہے ان کے بزرگوں نے تو انبیاء کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس بس یہی ہے چلو جلدی سب نکالو افسوس تم پر جو دولت مند ہو تم اپنے حصے کا عیش کر چکے لگتا یہ امیر نہیں بننا چاہتا افسوس تم پر جو آج ہستے ہو کیونکہ تم روگے اور ماتم کروگے جب لوگ تمہیں نیک کہیں تو افسوس ان کے بزرگ جھوٹے نبیوں کے متعلق یہی کہتے تھے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں دشمن سے محبت کرو نفرت کرنے والوں کا بھلا کرو لانت کرنے والوں کے لیے برکت اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اگر کوئی تمہیں تمانچہ مارے تو دوسرا گال بھی پھیر دو اور اگر کوئی تمہارا کوٹ لینا چاہے تو اسے کمیز بھی دے دو مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ بھیجو اور اگر کوئی تمہارا مال لے لے تو واپس نہ مانگو دوسروں سے وہ سلوک کرو جو چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے اگر تم ان سے پیار کرتے ہو جو تم سے کرتے ہیں تو تمہیں کیا برکت ملے گی ایسا تو گناہگار بھی کرتے ہیں اور اگر تم ان کے ساتھ نیک ہو جو تمہارے ساتھ نیک ہیں تو تمہیں کیسے برکت ملے کیونکہ ایسا تو گناہگار بھی کرتے ہیں کیسے چھو رہا ہے اسے کیسے بات کر رہا ہے اسے توبہ توبہ نہیں دشمنوں سے محبت کرو اور ان کا بھلا کرو واپسی کی توقعوں کے بغیر دو اس میں تمہارے لیے بڑا عجر ہے یوں تم خدا تعالیٰ کے چنے ہوئے کہلاؤگے اللہ شریروں اور ناشکروں پر بھی محرمان ہے لوگوں پر رحم کیا کرو جیسے اللہ نے تم پر کیا ہے عیسیٰ المسیح ہمیں بچائیے عیب جوئی نہ کرو تمہاری بھی نہیں ہوگی الزام نہ لگاؤ تم پر بھی انگلی نہیں اٹھے گی معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا مولا ہمیں سیدھی راہ پر چلائیے دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا جتنا دیتے ہو اتنا ہی تمہیں بھی دیا جائے گا اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا اگر وہ ایسا کرے تو دونوں گڑھے میں گریں گے اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکہ دیکھنے والے تو اپنی آنکھ کا شیطیر کیوں نہیں دیکھتا اور سکھائیے استاد مولا ہمیں آپ کی ضرورت ہے مبارک ہے وہ ماں جس نے آپ کو جنم دیا اس سے بڑھ کر مبارک وہ ہیں جو کلام سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں میں اس آدمی کو جاننا چاہتا ہوں تمہارا کیا خیال ہے کیا یہ مسیحہ ہے ایک فریسی نے حضرت عیسیٰ کو رات کے کھانے پر دعوت دی آپ تشریف لے گئے اور اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے بچوں چلو جاؤ یہاں سے سنا نہیں تم نے جاؤ شرارتیں کرتے ہیں لیکن اچھے بچے ہیں یہ کیا کر رہی ہے یہاں پتہ نہیں یہ کر کیا رہی ہے اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جان لیتا کہ جو عورت اسے چھو رہی ہے وہ کون ہے اسے پتہ ہوتا کہ وہ کتنی گناہگار ہے شماون میں جانتا ہوں یہ عورت کون ہے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں دو آدمیوں نے ایک شخص سے کرز لیا ایک نے پانچ سو دوسرے نے صرف پچاس دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہ کر پایا اس نے دونوں کو ماف کر دیا کون زیادہ محبت دکھائے گا میرا خیال ہے وہ جس کا زیادہ کرزہ ماف ہوا ٹھیک کہا تم نے اس عورت کو دیکھ رہے ہو میں تمہارے گھر آیا تم نے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا لیکن اس نے میرے پاؤں آنسوں سے دھوئے اور اپنے بالوں سے سکھائے تم نے میرے ہاتھ نہ چومے یہ جب سے آئی ہے میرے پاؤں چوم رہی ہے تم نے میرے سر پر تیل نہ ڈالا لیکن اس نے میرے پاؤں اتر سے موطر کر دیے میں تم سے کہتا ہوں اس کی یہ محبت ثبوت ہے کہ اس کے سارے گناہ ماف ہوئے جس نے تھوڑی معافی پائی محبت بھی تھوڑی کرتا ہے تمہارے گناہ ماف ہوئے بیٹا تمہارے ایمان نے تمہیں بچا لیا سلامتی سے جاؤ سلامتی سے چھوڑی کرتا ہے اسی ایسا نہیں دیتا ہے تمہارے گناہ ماف ہوئے بھی سمجھتے پائی کریں موسیقی 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 الہیہ کی تبلیغ کرتے رہے آپ کے بارہ شاگرد ساتھ ساتھ رہتے اور کچھ خاتین بھی جنہوں نے بدروہوں سے شفا پائی تھی حضرت مریم جو مجدل کی رہنے والی تھی حضرت یوانہ جن کے شوہر کا نام خوزہ تھا اور وہ حیرودیس کے محل میں کام کرتے تھے اور حضرت سوسنہ بھی ان کے ساتھ تھی ان دنوں حیرودیس نے جو جلیل کا حاکم تھا حضرت یایہ کو قید خانے میں ڈال دیا کیونکہ انہوں نے حیرودیس کو اس کی بھابی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنے پر ملامت کی تھی تو پھر ہم نائن شہر کے پھاٹک پر تھے وہاں سے ایک جنازہ آ رہا تھا مردہ شخص ایک بیوہ کا ایک لوتا بیٹا تھا عیسیٰ المسیر رحم سے بھر گئے آپ نے میت کو چھو کر فرمایا اے جوان اٹھ کھڑا ہو وہ اٹھا اور حضرت عیسیٰ المسیر نے اسے ماں کے سپورت کیا ان سے پوچھو بتائیے کیا آپ وہی ہیں جن کی بشارت یایہ نے دی تھی یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں مولا مولا حضرت یایہ نے یہ پوچھویا ہے کیا آپ وہی ہیں جو آنے والے تھے یا ہم کسی اور کا انتظار کریں جاؤ جو کچھ دیکھا ہے یایہ کو بتاؤ کہ اندھے دیکھتے ہیں اور لنگرے چل رہے ہیں اور مبارک ہیں وہ جو مجھ پر شک نہیں کرتے مجھے اٹھا لیجے نا چلو میرے کندھے پر اب آیا نظر جی وہ رہے ہیں نکی کوئی کسان بیج بو نے نکلا کچھ بیج راہ کے کنارے گرا اور پاؤں تلے روندہ گیا اور پرندوں نے اسے چگ لیا کچھ پتریلی زمین میں گرا جب وہ بیج اگا تو سوک گیا کیونکہ اسے خوراک نہ ملی کچھ بیج کانٹوں والی جھاڑیوں میں گرا وہ جھاڑیاں بھی اس کے ساتھ بڑھ گئیں جھاڑیوں نے اسے دبا لیا کچھ بیج اچھی زمین میں گرا اور جب اس اچھی زمین میں گرا تو سو گناہ پھل لائیا مولا لوگوں کی بھیڑ میں آپ تمثیلوں میں کیوں بات کرتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بھیدوں کا علم بکشا گیا ہے لیکن دوسروں سے تمثیلوں میں کلام کرتا ہوں تاکہ وہ دیکھ کر بھی نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں اس تمثیل کے معنی یہ ہے بیج اللہ کا کلام ہے راہ کے کنارے والا بیج وہ لوگ ہیں جو سنتے تو ہیں لیکن عبلیس ان سے اللہ کا کلام چھین لیتا ہے تاکہ وہ ایمان لاکر نجات نہ پائیں پتریلی زمین والا بیج وہ لوگ ہیں جو اللہ کی باتیں سن کر قبول کرتے ہیں لیکن ان کی جڑے نہیں ہوتی یہ عارضی ایمان ہوتا ہے جب وہ آزمائش میں پڑتے ہیں تو وہ پھر جاتے ہیں جھاڑیوں میں گرنے والا بیج وہ لوگ ہیں جو سنتے تو ہیں لیکن اس دنیا کی فکروں میں ایسے پھستے ہیں کہ دب کر رہ جاتے ہیں ان کے لیے کلام اللہ بے فائدہ ہے اور اچھی زمین میں گرنے والا بیج وہ لوگ ہیں جو کلام اللہ کو سن کر قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق بناتے ہیں چراغ جلا کر برتن کے نیچے نہیں رکھتے اور نہ چارپائی کے نیچے اسے چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی ملے جو چھپا ہوا ہے ظاہر کیا جائے گا اور جو کچھ ڈھکا ہوا ہے وہ بھی ظاہر کیا جائے گا پس جو سن رہے ہو دھیان دو جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا لیکن جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو کچھ اس کے پاس ہے مولا آپ کی والدہ اور عزیز آپ سے ملنا چاہتے ہیں میری ماں اور عزیز وہ ہیں جو کلام اللہ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں ایک دفعہ حضرت عصہ المسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں تھے آپ نے فرمایا آؤ جھیل کے اس پار چلیں کشتی چلنا شروع ہی تو آپ سو گئے موسیقی مولا مولا عیسی المسیح ہم مر رہے ہیں یہرے ہم پچانا ہی ہیں مولا ہمیں بچا لیجئے اب ہم پچ جائیں گے کیا ہو گیا تمہارے ایمان کو پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں آئے جو جلیل کی جھیل کے پار ہے موسیقی ہیسی اے ابن اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں التجاہ ہے مجھے سزانہ دیں تمہارا نام کیا ہے لشکر آپ سے منت ہے ہمیں عزاب میں نہ ڈالیے ان سوروں کے ریوڑ میں بھیج دیں آرے واپس آؤ رکھو رکھ جاؤ اور بدروحیں اس شخص میں سے نکل کر واپس آؤ سوروں میں داخل ہو گئیں اے جدوگر جا یہاں سے ہمیں چھوڑ دے اس جگہ سے چلا جا ہمیں چھوڑ یہاں سے چلا جا مولا میں آپ کے ساتھ چلوں گا مجھے ساتھ لے چلیں تم اپنے گھر جاؤ اور بتاؤ اللہ نے رحم کیا ہے عیسیٰ المسیح اور ان کے شاگرد خود کو بھیڑ سے الہدہ کر کے بیت سیدہ کی طرف روانہ ہو گئے لیکن حجوم بھی ان کے پیچھے ہو لیا دوپہر کے وقت حضرت پترس نے عرض کیا مولا ان لوگوں کو بھیج دیجے تاکہ عرض گرد کے گاؤں اور دہاتوں میں جائیں اپنے کھانے اور رہنے کا بندوبست کریں ہمارے پاس تو کچھ نہیں تم ہی انہیں کچھ کھانے پینے کو دو ہمارے پاس صرف یہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہی ہیں رب کائنات تُو جو بادشاہ ہے تُو برکت والا ہے جو زمین سے اناج پیدا کرتا ہے یہ تو موچ سا ہو گیا یہ لیکن آپ نے یہ خون ہے جو زمین سے اناج پیدا کرتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں میں کون ہوں کچھ کہتے ہیں کہ آپ حضرت یہجہ ہیں اور کچھ حضرت علیاز کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے انبیاء میں سے ایک ہیں جو زندہ ہو گئے ہیں تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ عیسیٰ المسی ہیں یہ بات کسی سے نہ کہنا ضرور ہے کہ میں دکھ اٹھاؤں اور رد کیا جاؤں مسلوب کیا جاؤں اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھاؤں השמיים מספרים כבודר ומאסיו מגין הרכיח موسیقی تم میں سے کون میرا پیارکار ہوگا؟ مولا میں آپ کے ساتھ چلوں گا لیکن ذرا اجازت دیجئے گھر والوں کو اللہ حافظ کہا ہوں جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھیں وہ مملکتِ الٰہیہ کے لائق نہیں ہے میرے پیچھے آنے والا اپنی خودی کا انکار کرے ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلے اپنی جان بچانے والا اسے کھوئے گا لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے بچا لے گا انسان ساری دنیا کمالے مگر جہنم میں جائے تو کیا فائدہ اگر کوئی مجھ سے اور میری تعلیم سے شرمائے تو یاد رکھو کہ جب میں فرشتوں کے ساتھ آؤں گا تب میں بھی ایسے لوگوں سے شرماؤں گا میں کہتا ہوں تم میں سے کچھ لوگ جب تک اللہ کی بادشاہت نہ دیکھیں وہ مریں گے نہیں پھر حضرت ایسا المسیح حضرت پترس حضرت یاکوب اور حضرت یوہنہ کو ساتھ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گئے جب آپ دعا کر رہے تھے تو آپ کا چہرہ چمکنے لگا اور پوشاک سفید ہو گئی اچانک دو بزرگ آپ سے گفتگو کرنے لگے یہ حضرت موسیٰ اور حضرت علیاس تھے جو آسمان سے ظاہر ہوئے تھے آپ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کو پورا کریں گے یروشیلم میں آپ کا انتقال ہوگا وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے حضرت پترس نے ارز کیا مولا ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں کیا یہاں تین خیمے بنائیں ایک آپ کے لئے حضرت پترس کے یہ کہتے ہی ایک حضرت موسیٰ کے لئے اور ایک حضرت علیاس کے لئے ایک بڑے گہرے بادل نے مسیحہ کو چھپا لیا جس سے آپ کے شاگرد گھبرا گئے بادلوں میں سے ایک آواز آئی یہ میرا فرزند ہے جسے میں نے بھیجا ہے اس کی سنو مولا مولا میرے بیٹے کو بچا لیجئے اللہ کا واسطہ ہے میری مدد کریں میرا ایک ہی بچہ ہے آپ کے شاگردوں سے درخواست کی کہ اس میں سے مدروں نکالیں ان سے کچھ نہ ہوا ایک کمیں تقادر ٹیڑھے لوگو میں کب تک تمہارے ساتھ رہ کر برداشت کروں گا بچے کو لاؤ آپ کے شاگردوں سے درخواست کی آپ کے شاگردوں سے درخواست کی آپ کے شاگردوں سے درخواست کی اس کا تو چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا یا اللہ تیرا شکر ہے مرمجر hein میرے مرمجر میرے دعا سکھائیے جیسے حضرت یاہیہ نے سکھائی تھی جب دعا کرو تو یوں کہو اے ہمارے آسمانی باپ تیرا نام پاک مانا جائے تیری بات شاہی آئے تیری آسمانی مرضی زمین پر بھی پوری ہو ہمارے روز کی روٹی ہمیں عطا کر ہمارے گناہ ویسے ماف فرما جیسے ہم اپنے قصوروں کو ماف کرتے ہیں ہمیں آزمائش میں نہ لہا بلکہ برائی سے بچا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونڈو تو پاؤ گے کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس سے ملتا ہے دھونڈنے والا پاتا ہے اور جو کھٹ کھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے کیا تمہیں کوئی ایسا باپ ہے جو اپنے بچوں کو مچھلی مانگے تو سانپ دے یا انڈا مانگنے پر بچھو دے تم برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہو تو پھر سوچو آنشمانی باپ ان لوگوں کو روحے پاک کیوں نہ بکشے گا جو اس سے مانگیں گے گوھر سے سن لو اس بات کی فکر نہ کرو کے کیا کھاؤگے اور نہ اپنے بدن کی کے کیا پہنوگے کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کوووں کو دیکھو ذرا نہ وہ کوئی فصل بوتے ہیں نہ کارتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی گودام ہے پھر بھی اللہ انہیں کھلاتا ہے تمہاری قدر تو خدا کی نظر میں ان پرندوں سے کہیں زیادہ ہے تم میں سے کوئی ہے جو فکر کر کے زندگی کا ایک لمحہ بڑھا دے اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو فکر کرتے ہی کیوں ہو ان پودوں کو دیکھو کیسے بڑھتے ہیں ان کی کھڑیاں ہیں نہ کپڑے بنتے ہیں سلیمان بادشاہ اپنی دھیروں دولت کے باوجود ایسا لباس نہیں پہنتے تھے اگر اللہ گھاس کو جو کل آگ میں جائے گی ایسی خوبصورت پہناتا ہے تو تمہیں اچھا لباس کیوں نہ پہنائے گا اے کامیمان والو ہمارا ایمان بڑھائیے اگر تم میں رتی برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا گر تو وہ تمہارا حکم مانتا موسیقی گناہ کرنے کے لیے آزمائشیں تو آئیں گی لیکن افسوس اس پر جس کی وجہ سے آئے کسی کو گناہ کی طرف مائل کرنے والے کے لیے اچھا ہوتا کہ اس کے گلے میں بھاری پتھر باندھ کر سمندر میں پھینک دیا جاتا تاکہ وہ ڈوب جاتا اللہ کی بادشاہی کیسی ہے یہ ایسی ہے ایک شخص چھوٹا سا بیج لے کر کھیت میں بوتا ہے وہ اکتا ہے اور درخت بن جاتا ہے اور اس کی ڈالیوں پر پرندے بسیرا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کیا کہتا ہے تم لوگ محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کاتے پیتے ہو ڈاکٹر کی ضرورت تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو ہوتی ہے میں اس لیے نہیں آیا کہ نیک لوگوں کو بلاؤں بلکہ اس لیے کہ گنہگار توبہ کریں مولا بات شاہد کیا ہے کچھ اور بتائیے نا ڈرو مر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تم اپنا سارا مال بیج کر پیسہ غریبوں میں بانٹ دو ایسے بٹوے لو جو پرانے نہیں ہوتے اور اپنا مال آسمان پر جمع کرو جہاں وہ کبھی خراب نہیں ہوتا وہاں چور چوری نہیں کر سکتا نہ ہی کیڑا خراب کرے گا کیونکہ جہاں تمہارا مال ہے وہی تمہارا دھیان ہوگا اے خاتون تم اپنی بیماری سے شفا پا چکی ہو دیکھو دیکھو وہ ٹھیک ہو گئی ہے آؤ دیکھو یہ موجزہ ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے آؤ آؤ دیکھو الحمدللہ اٹھارا برس سے بیمار تھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے چھے دن ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں شفا کے لیے آنا ہے تو ان میں سے کسی دن آؤ عبادت کے دن نہیں اے منافقوں کیا تم میں سے کوئی ہفتے کے دن اپنے ڈھوڑ ڈنگروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں لے جائے گا یہ عورت اولادِ ابراہیم ہے اور اٹھارا برس سے شیطان نے اسے جکڑ رکھا تھا کیا ہفتے یا سبت کے دن اس کا آزاد ہو جانا مناسب نہیں نیک استاد مجھے بتائیے کہ جنت میں جانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہتے ہیں تم مجھے نیک کیوں کہتا ہے نیک تو صرف اللہ کی ذات ہے موسیٰ کی شریعت سے واقف ہو تم زنا نہ کرنا نہ خون کرنا اور نہ ہی کسی پر جھوٹا الزام لگانا اپنے ماں باپ کی عزت کرنا یہ سب کچھ تو میں بچپن سے ہی کرتا چلا آ رہا ہوں تو پھر ایک اور کام بھی کرنا ہے اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں میں بانٹے پھر تجھے آسمانی خزانہ ملے گا تب آ کر میرے پیچھے ہو لینا لیکن ہم تو تاجر ہیں ہم دولت مند ہیں کتنا مشکل ہے کسی کا جنت میں داخل ہونا امیر آدمی کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا پھر کون نجات پائے گا جو انسان کے لیے ناممکن ہے اللہ کے لیے ممکن ہے تو بتائیے کب آئے گی یہ اللہ کی بادشاہی اللہ کی بادشاہی ایسی نہیں جو دیکھی جا سکے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ دیکھو اللہ کی بادشاہی یہاں ہے یا وہاں کیونکہ وہ اس وقت تمہارے ساتھ ہے وہ وقت آئے گا جب تم میری آمد کی آرزو کروگے لیکن مجھے دیکھ نہ پاؤگے جیسے آسمان پر بجلی چمکتی ہوئی ایک سمت سے دوسری سمت چلی جاتی ہے میری آمد بھی ایسے ہی ہوگی لیکن ضرور ہے کہ میں پہلے دکھ اٹھاؤں اور اس زمانے کے لوگ مجھے رد کریں مبارک ہے وہ آنکھیں جو ان چیزوں کو دیکھتی ہیں جو تم دیکھ رہے ہو کیونکہ بہت سے امبیاء اور بادشاہوں نے آرزو کی مگر نہ دیکھ پائے نہ ہی وہ سن پائے جو تم سن رہے ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے توریت کیا کہتی ہے اور تم نے کیا سمجھا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کر اپنے پورے دل ساری جان ساری طاقت اور ساری عقل سے اور پڑوسی سے اپنی مانت محبت کر ٹھیک کہا یہی کر اور جیتا رہے میرا پڑوسی کون ہے سپاہی تو نہیں ہو سکتے کیا رومی بادشاہ میرا پڑوسی ہو سکتا ہے ایک شخص یرشلم سے عریحہ کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکو نے اسے گھیر لیا اسے مار مار کر ادھموہ کر دیا اور چھوڑ کر چلے گئے ایسے ہوا کہ ایک یہودی امام کا اس راہ سے گزر ہوا جب اس نے اس زخمی شخص کو دیکھا تو کترا کر چل دیا تھوڑی دیر بعد ایک موزن وہاں سے گزرا زخمی کے پاس اسے جا کر دیکھا لیکن اس نے بھی اپنی راہ لی لیکن جب حکیر سمجھی جانے والی سامری قوم کا ایک شخص وہاں سے گزرا تو زخمی کو دیکھ کر اس کا دل بھارایا سامری نے اس شخص کے زخموں پر مرہم لگا کر پٹی باندھی اور اپنی سواری پر بٹھا کر شفاہ خانے لے گیا اگلے دن وہ پھر گیا اور طویب کو اس کا خرچ ادا کیا اور کہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو اس پر اور جو خرچہ ہوگا میں وہ بھی ادا کر دوں گا اب بتاؤ ڈاکوں کے ہاتھوں زخمی ہونے والے شخص کے ساتھ ان تینوں میں سے کس نے پڑوسیوں والا صلوک کیا جو اس پر مہربان ہوا تم بھی یوں ہی کرو بچوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منانا کرو اللہ کی بادشاہت ایسوں ہی کی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو اللہ کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہیں کرتا وہ اس میں داخل بھی نہیں ہوگا ان بچوں کو قبول کرنے والا گویا مجھے قبول کرتا ہے مجھے قبول کرنا میرے بھیجنے والے کو قبول کرنا ہے تم میں جو سب سے چھوٹا ہے وہی سب سے بڑا ہے مجھے قبول کرنا ہے ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے عیسیٰ المسیح ناصری یہاں سے گزر رہے ہیں ابن داؤد مجھ پر رہم کر اے ابن داؤد مجھ پر رہم کر کیا چاہتے ہو بابا؟ میں پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں لو دیکھو تمہارے ایمان نے تمہیں شفا بکشی میں دیکھ سکتا ہوں میں دیکھ سکتا ہوں میں دیکھ سکتا ہوں اللہ تیرا شکر ہو میں دیکھ سکتا ہوں جب حضرت عیسیٰ المسیح یروشلن کی طرف تشریفیں جا رہے تھے تو جگہ جگہ آپ کا ایک بڑی بھیڑ سے واسطہ پڑتا لوگ آپ سے کہتے کہ ہمیں راہ نجات دکھائیں اور ہمیں مملکتِ الہیہ سے متعلق اور بتائیں یہ ضرور کوئی نبی ہے مولا مجھے بچا لیجئے مولا ہمیں بچا لیجئے الحمدللہ مالک ہمیں سیدھی راہ دکھائیے ایک محصول لینے والا شخص زکائی آپ کو دیکھنے درخت پر جا چڑھا کیونکہ لوگ اس سال مسیح کو مولا تسلیم کرنے لگ گئے تھے یہ ہے وہ محصول لینے والا زکائی نیچے آؤ آج میں تمہارے گھر چلوں گا میرے گھر اس کے گھر میں جانا کون پسند کرے گا زکائی حضرتی سال مسیح کو کیسے جانتا ہے سنیے میں اپنے مال کا آدھا حصہ غریبوں کو دیتا ہوں اور اگر کسی کا ناحک لے لیا تو چار گناہ واپس دیتا ہوں ہاں آج زکائی کے گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ یہ بھی اولادِ ابراہیم میں سے ہے مسیحہ گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے سنو ہم یورشلم جا رہے ہیں جہاں میرے متعلق تمام پیشگوئیاں پوری ہوں گی مجھے غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا وہ میرا مزاک اڑائیں گے لوگ میری شان میں گستاخی کریں گے اور میرا مزاک اڑائیں گے وہ مجھے قتل کر دیں گے اور تیسرے دن میں جی اٹھوں گا حضرت عیسیٰ المسیح نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہیں مار دیا جائے گا یورشلم کیر راہلی حضرت عیسیٰ المسیح جب گدے پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو لوگ خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ بادشاہ ہیں ویورشی کے لیے مجھا اور مجھے اپنے شاگردوں سے کہیے کہ خاموش رہے میں بتاؤں اگر یہ خاموش ہو گئے تو پھر پتھر چلانا شروع کر دیں گے آدمال پر خدا تعالیٰ کی تمجید ہو جب حضرت عیسیٰ المسیح یرشلم کے قریب تشریف لائے تو اس پر نگاہ کر کے رونے لگے اے یرشلم کاش کہ تُو سلامتی کی باتوں کو جانتا مگر تُو نے ایسا نہ کیا وہ دن آئیں گے جب تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے گھیرا تنگ کر دیں گے انہی دیواروں کے اندر تباہ کر ڈالیں گے تجھے اور تیرے بچوں کو وہ تیری ایند سے ایند بجا دیں گے اس لیے کہ تُو نے اپنی نجات کے وقت کو نہیں پہچانا یرشلم میں بیت المقدس جائے عبادت کی بجائے تجارت کا مرکز بن گیا تھا مارا تیرا چودہ پندرہ سولہ چونین لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم نے اسے ڈاکوک کی کھو بنا دیا ہے وہ میرے جانکرو کی طرف پا رہے ہیں روتو اسے اسے روتو کچھ سیاسی اور مذہبی لوگوں کی وجہ سے مخالفت بڑھنے لگی کیونکہ لوگ حضرت عیسیٰ المسی کو بادشاہ کہہ رہے تھے میں سمجھتا ہوں لوگوں نے اسے بادشاہ مان لیا ہے بادشاہ بیکاریوں اور ڈاکووں کا بادشاہ ایسے بہت سے دیکھے ہیں آ کر دعویٰ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں اندھے مت بنو اس کے پیاروکار بڑھ رہے ہیں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے بادشاہ سمجھتے ہیں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اگر یہ شخص جھگڑے فساد کا سبب ہوا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے شاید یہ ٹھیک ہے ہمیں عیسیٰ کا مقابلہ کرنا ہوگا عیسیٰ المسید روزبرو ظلمیں یہود اور فقہہ کے خلاف بولتے رہے آپ فرماتے تھے کہ وہ شریعت کی تعلیم تو دیتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے عیسیٰ المسی نے بیت المقدس میں ایک بیوہ کو دو پیسے کا حدیعہ دیتے ہوئے دیکھا یہ تو بہت تھوڑا ہے تھوڑا تو اور دے میں بتاتا ہوں اس بیوہ نے سب سے زیادہ نظرانہ دیا ہے باقی لوگوں نے اپنی دولت میں سے بچا ہوا نظرانے میں دیا ہے لیکن اس غریب بیوہ کے پاس زندہ رہنے کے لیے جتنا بھی تھا وہ سارے کا سارا نظرانے میں دے دیا ہمیں بتاؤ یہ باتیں کہنے کا تمہیں کیا حق حاصل ہے کس نے تمہیں اختیار دیا اب میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں تم یہ بتاؤ کہ یحییٰ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ وہ لوگوں کو استباق دے ہم کیا کہیں اگر کہیں اللہ نے دیا تھا تو پھر یہ پوچھے گا یحییٰ کو کیوں نہ مانا اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگ پتھر ماریں گے کیونکہ وہ یحییٰ کو نبی مانتے ہیں ہمیں کیا پتا کس کی طرف سے تھا تو میں بھی نہیں بتاتا کہ یہ اختیار مجھے کس نے دیا ہے ایک دفعہ کسی شخص نے اگوروں کا باغ لگایا اور اسے ٹھیکے پر دے دیا اور لمبے عرصے کے لیے کہیں چلا گیا جب انگور جمع کرنے کا وقت آیا تو اس نے ایک نوکر کو بھیجا کہ جا کر اپنے مالک کا حصہ لے آئے لیکن ٹھیکے داروں نے اس نوکر کو مار پیٹ کر بھیج دیا اس نے دوسرا نوکر بھیجا لیکن ٹھیکے داروں نے اسے بھی بری طرح پیٹا دھمکایا اور خالی ہاتھ واپس بھیج دیا تب اس نے تیسرا نوکر بھیجا لیکن ٹھیکے داروں نے اس پر بھی ظلم دھایا پھر اس نے کہا اب میں کیا کروں اب میں اپنے عزیز فرزند کو بھیج کے دیکھتا ہوں شاید اس کا لحاظ کریں مالک کے بیٹے کو آتے دیکھ کر ٹھیکے دار ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو مالک کا بیٹا ہے چلو اسے مار ڈالیں جائداد ہماری ہو جائے گی پھر کیا ہوا مولا اور بتائیے انہوں نے اسے باغ سے باہر دھکیلا اور قتل کر دیا تمہارے خیال میں باغ کا مالک ٹھیکے داروں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ آ کر انہیں مارے گا اور اپنا باغ دوسرے ٹھیکے داروں کو دے دے گا تو پھر اس آیت کا کیا معنی ہے کہ جس پتھر کو میماروں نے بیکار جان کر رد کر دیا وہی پتھر سنگے بنیاد ٹھہرا جو اس پتھر پر گرے گا ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور اگر وہ پتھر کسی پر گر پڑا تو اسے پیس کر رکھتے گا استاد ہمیں پتہ ہے آپ جو تعلیم دیتے ہیں وہ درست ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے آپ کا مقصد انسان کو خوش کرنا نہیں آپ انسان کے بارے میں اللہ کی مرضی سکھاتے ہیں یہ بتائیے کیا شریعت موس بھی ہمیں اجازت دیتی ہے کہ رومی حکمران کو محصول ادا کیا جائے مولا یہ آپ کو پسانا چاہتا ہے مجھے چاندی کا ایک سکھا دکھاؤ اس پر تصویر اور نام کس کا ہے کیسر تو پھر جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو جو اللہ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دو اب اہل یہود کی وہ عید قریب تھی جو مصر سے آزادی کی یاد میں منائی جاتی تھی اس عید کے دوران پسا کا بکرہ زبا کیا جاتا تھا چنانچہ عیسیٰ المسی نے حضرت پترس اور حضرت یوہنہ کو آگے آگے بھیجا کے وہ جا کر کھانا تیار کریں میں چاہتا تھا کہ دکھ اٹھانے سے پہلے ایک آخری کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں یہ بات سمجھ لو اب دوبارہ تمہارے ساتھ جنت الفردوس میں ہی کھا سکوں گا اے پروردگار تو جو برکتوں والا ہے کائنات کا بادشاہ ہے جو انگور کی بیل سے پھل پیدا کرتا ہے یہ لو اور سب مل کر اس میں سے پی لو اب میں انگور کا یہ شربت تمہارے ساتھ جنت میں ہی پیوں گا اے ربے کائنات تُو جو بادشاہ ہے کائنات کا بادشاہ ہے تُو زمین سے اناج اُگاتا ہے اسے روٹی نہیں میرا بدن سمجھو جو تمہاری خاطر دیا جا رہا ہے ایسے ہی مجھے یاد کیا کرنا نئے اہد کے مطابق یہ پیالا میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کی نجات کی خاطر بہایا جائے گا مجھے گرفتار کروانے والا ہمارے ساتھ یہاں کھانا کھا رہا ہے مجھے تو مرنا ہی ہے کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے لیکن افسوس میرے پکڑوانے والے پر کیا وہ شخص میں ہوں مولا سے پوچھو وہ کون ہے مولا وہ کون ہے میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا تم میں جو سب سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہے قائد کے لیے لازم ہے کہ وہ خادم کی طرح ہو کیونکہ بتاؤ بڑا کون ہے وہ جو بیٹھ کر کھاتا ہے یا وہ جو خدمت کرتا ہے یقیناً وہ ہی جو بیٹھتا ہے لیکن مجھے دیکھو تمہارے دنمیان خادم کی حیثیت سے ہوں میری سب آزمائشوں میں تم میرے ساتھ شریک رہے ہو میرے آسمانی باپ نے مجھے عدالت کرنے کا جو اختیار بکشا ہے وہی اختیار میں تمہیں دوں گا جنت الفردوس میں تم میرے ساتھ کھاؤ پی ہوگے اور میرے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کا انصاف کروگے پھر تو ہم میں کوئی غدار نہیں شماؤن، شماؤن سنو شیطان نے بہت کوشش کی کہ تم سب کو گےہوں کی طرح پھٹکے اور تمہارے ایمان کا امتحان لے لیکن میں نے یہ دعا مانگی کہ تمہارا ایمان قائم رہے جب میری طرف واپس پلٹو تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا مولا، میں آپ کے ساتھ جیل جانے بلکہ مرنے کو تیار ہوں سنو پترس، آج مرگ کے بانگ دینے سے پہلے تم تین بار مجھے پہچاننے سے انکار کروگے جب میں نے تمہیں بغیر بٹوے کے بھیجا تو کیا کوئی کمی ہوئی؟ نہیں، بلکل نہیں لیکن اب جس کے پاس بٹوہ یا تھیلہ ہے لے لے اور جس کسی کے پاس تلوار نہیں ہے وہ خرید لے میں بتا رہا ہوں پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کا شمار خطاکاروں کے ساتھ ہوا اور ضرور ہے کہ میری بابت جو لکھا ہے وہ پورا ہو یہ دیکھئے یہاں دو تلواریں ہیں مالک نہیں سمجھے تم اہلِ یہود کے بزرگوں کی مجلس یہ فیصلہ کرنے کیلئے ایک اٹھی ہوئی کہ عیسیٰ سے کیسے جان چھڑائی جائے تب یہودہ میں جو اسکر یوتی بھی کہلاتا تھا ابلیس سما گیا وہ بارہ شاگردوں میں سے ایک تھا اس نے اس مجلس کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے حضرت عیسیٰ المسی کو پکڑوانے کا منصوبہ بنایا ادھر حضرت عیسیٰ المسی یروشلم سے کوہے زیتون کی طرف دعا کرنے کیلئے روانہ ہوئی دعا کرو تاکہ کسی آزمائش بنا پڑو یہودہ اسکر یوتی نے چاندی کے صرف تیس سکھوں کے عوض حضرت عیسیٰ المسی کو بیچ ڈالا عیسیٰ المسی جانتے تھے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے تاکہ میری موت کے وسیلے سے گناہگار انسان کی زندگی ہلاکت سے بچ جائے چنانچہ آپ نے دعا کی آشمانی باپ اگر تیری مرضی ہو تو یہ آزمائش مجھ سے ہٹا لے نہیں تو میں کہتا ہوں کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اس دوران آسمان سے ایک فرشتہ آپ کو تقویت دینے کے لیے اترا اس وقت آپ کا پسینہ گویا خون کی بوندے بن بن کر زمین پر ٹپک رہا تھا موسیقی 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 تم لوگ کیوں سو رہے ہو موسیقی اٹھو اور دعا مانگو کہ کسی آزمائش میں نہ پڑھو موسیقی 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 تم اس بوسے کے ذریعے مجھے پکڑواؤگے مولا کیا ہم تلوار چلائیں اسے گرفتار کر لو بس بہت ہو گیا کیا میں مجرم ہوں جو تلواریں اور لاتھیاں لے کر مجھے گرفتار کرنے آئے ہو جب میں بیت المقدس میں تمہارے ساتھ تھا اس وقت کیوں نہ گرفتار کر لیا تمہارے کام کرنے کا وقت یہی ہے جب تاریکی کا راج ہو پکڑواؤگے سپاہی آپ کو کلے کے سہن میں لے گئے اور یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہوئے آپ کا تمسخور اڑانے مجھے یہ شاہی جوگا ہے بادشاہ سلامت کیا آپ ہمیں بچائیں یہ شخص تو عیسیٰ کے ساتھ تھا بی بی میں اسے نہیں جانتا میں نے انہیں ایک اٹھے دیکھا تھا آپ کا ادنا خادم بادشاہ سلامت اب بتائیے بادشاہ ونک ایسا لگتا ہے تم بھی ان کے ساتھی ہونا نہیں میں نہیں ہوں یہ آدمی بھی اس کے ساتھ تھا کیونکہ یہ بھی جلیلی لگ رہا ہے نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جب عیسیٰ المسی نے پیچھے مڑ کر حضرت پترس پر نگاہ کی تو حضرت پترس کو یاد آیا کہ عیسیٰ المسی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ آج اس وقت تک مرگ بانگ نہیں دے گا جب تک تم تین بار میرا انکار نہ کر دو یا اللہ مجھ پر رحم فرما تُو رحیم و کریم ہے میرا گناہ دھو ڈال مجھے معاف کر دے تُو سچ کو پیار کرتا ہے میرے دل کو ساف کر دے میرے رب میرے دل کو پھر سے وہ اتمنان دے دے جو صرف تُو دے سکتا ہے مجھے ایمان پر آئیم رہنے کی ہمتیں تاکہ میں تیرا فرما بردار رہوں بتا کس نے مارا پیش کوئی کرو اب کون مارے گا بس کرو میں نے کہا رک جاؤ اسے مجلس میں لے کر آؤ جلو علماء یہود کی مجلس میں حضرت عیسیٰ المسیح سے سوالات ہونے لگے ہمیں بتا کہ کیا مسیحہ تو ہی ہے اگر میں بتاؤں تو تم یقین نہیں کروگے اور اگر میں سوال پوچھوں تو تم جواب نہیں دوگے لیکن اب سے میں اللہ تعالیٰ کے دہنے ہاتھ بیٹھوں گا تو کیا تم ابن اللہ ہو ہاں میں ہوں اسے یہ سب کہنے کا اختیار کس نے دیا ہے یہ مجرم ہے ہم نے خود اس کے مو سے سنا ہے اسے پہلا تو اس کے پاس لے چلے ہاں ہاں اسے پہلا تو اس کے پاس لے چلو چلو اور وہ اور وہ المسی کو پلاتو اس کے پاس لے گئے جو رومی حکمرانوں میں سب سے زیادہ ظالم گورنر تھا وہ ہزاروں لوگوں کو سلیب پر کیلوں سے جڑنے کی عذیتناک موت دی چکا تھا اس وقت تم خود یہ کہہ رہے ہو یہ جلیل سے تبلیغ کرتا کرتا یہاں پی آ گیا ہے جلیل سے کیا یہ سوبہ جلیل سے ہے یہی بات ہے تو وہ ہیرو دیس فیصلہ کرے گا وہ آج کل یروشلیم میں ہی ہے لے جاؤ اسے وہیں تمہارا کیا دعویٰ ہے تم کون ہو وہ کون لوگ ہیں جنہیں تم شاگرد کہتے ہو کئی لوگ کہتے ہیں کہ تم موجزے بھی کر لیتے ہو میرے لئے کوئی موجزہ کرو بادشاہ سلامت یہ لوگوں کو خراب کر رہا ہے اور یہ خود کو کہتا ہے بادشاہ یہ اور بادشاہ بادشاہ سلامت مرو اسے اچھی دہا اسے پیلا تو اس کے پاس بھیج دو یہ اس کا صوبہ ہے نہیں ڈیو سلامت اس کے پاس بھیج دو بادشاہ بعد آغاز schema آغازن بادشاہ ون یہ آدمی سزائے موت کے لائق نہیں ہے کہو تو میں اسے کوڑھے لگوا کر چھوڑ دیتا ہوں حضور آپ ہر عید پر ہماری قوم کا ایک قیدی ازاد کیا کرتے ہیں اس سال برابا کو چھوڑ دے اور اس سے اپنی جان چھڑائے ہاں ہمیں برابا چاہیے اسے مسلوب کرو ہاں اسے مسلوب کرو تو اور سنو تو اسے کوڑے مارو ملا توسی انتظار کیا کرنے ہو یہ ہی سال مسیح ہے اسے مسیح ہے اسے بردیتے رہے ہو توڑ لو انہیں یہ مسیحہ ہے انہوں نے کوئی غلطاق نہیں کیا اٹھاو اسے وہ چلا چلا کر کہتے رہے کہ عیسیٰ کو مسلوب کیا جائے پلاتوس نے لوگوں کے مطالبے سے مجبور ہو کر برابا کو چھوڑ دیا اور حضرتی سال مسیح کی موت کا فرمان جاری کر دیا کہ آپ کو مسلوب کیا جائے ب comments بیچے بیچے ہٹھو بیچے ہٹھو بیچے ہٹھو بیچے ہٹھو بیچے ہٹھو میشو گوseat بیچے ہٹھو بیچے ہٹھو خاتھو بیچے بیچے راستے سے ہٹھو راستہ دھو Bundeskut légid تم راستے سے ہٹھو میں چلنے کا کہہ رہا ہوں تو چلو اٹھو پیچھے ہٹھ جاؤ تم کیا نام ہے شماون قرینی ہے سرکار ادھر آؤ رخصیات آتو هل nou جلگہ 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 تم ایسا باندارا 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 پیچھے پیچھے ہجو اچھا پیچھے ہم آپ کے لئے رو رہی ہیں مولا یہ پی لیجیے پی لیجیے پی لیجیے مولا اے یورشلم کی خواتین تم میرے لئے مت رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لئے رو کیونکہ اگر مجھ جیسے ہرے درخت کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر تمہارے ساتھ کیوں نہ ہوگا اللہ آپ کے ساتھ ہو ہم آپ کے لئے دوا کریں گی چلو ایتھر چلو 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 موسیقی 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 آسمانی باپ انہیں معاف کر یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں موسیقی یہ دوسروں کو بچاتا تھا آپ خود کو بچا کے دکھائیں اگر تم عیسی المسیح ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ سلیپسن نیچے اترو موسیقی اب ہمیں اپنا موجزہ دکھا حضرت عیسی المسیح جب مسلوب ہوئے تو ان کے دائیں بائیں دو ڈاکو بھی مسلوب کیے گئے اور یہ اس پیشگوئی کی تکمیل تھی جو ایک نبی نے ہزاروں سال پہلے کی تھی بھائی یہ کوئی عام لباس نہیں ہے موسیقی نہیں نہیں موسیقی چلو پرچیاں ڈالتے ہیں موسیقی 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 ایک تختی حضرتی سالمسی کے سر کے اوپر لٹکا دی گئی جس پر لکھا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے یہودیوں کے بادشاہ اب اپنے آپ کو بچا جس پر لکھا تھا کیا تم مسیحہ نہیں بچا ہو ہمیں اور اپنے آپ کو بھی کیا تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہم بھی تو اسے سزا میں مبتلا ہے مسیحہ بے گناہ ہے اسال مسیح اپنی بادشاہی میں آئیں تو مجھے یاد فرمانا میرا وعدہ ہے تم آج ہی جنت میں ہوگے میرے ساتھ یہ اگرچہ دوپہر کا وقت تھا لیکن اس سارے علاقے میں تقریباً تین بجے تک تاریخ کی چھائی رہی اور بیت المقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک دو حصوں میں چر گیا آنسوانی باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں وہاں موجود صوبے دار نے یہ ماجرہ دیکھا تو اس نے اللہ تعالی کی تمجید یوں بیان کی تیری شان اوپر والے یہ شخص واقعی کرولی تھا علماء یہود کی مجلس کا ایک نیک رکن یوسف حرمیتیا اس کاروائی میں شریک نہیں تھا اس نے پینتوس پلاتوس سے اجازت مانگی کہ اس سے پہلے کے سورج غروب ہو کر عبادت یعنی ہفتے کے روز کا آغاز ہو حضرت عیسیٰ کی لاش کو دفنانے کے لیے میرے حوالے کر دیا جائے موسیقی موسیقی آئیے مولا خیراش کو دفنانے کے لیے تیار کریں میں بھی مدد کروں گا لیکن جلدی کریں سبت کا دن شروع ہونے کو ہے چلو آجاؤ موسیقی وہ گھر گئیں اور سبت یعنی ہفتے کے دن جیسا کہ شریعت کے مطابق حکم تھا آرام کیا اتوار کو صبح صویرے وہ پھر قبر پر گئیں انہوں نے قبر سے پتھر کو ہٹا ہوا دیکھا اور قبر میں سے اپنے مولا کی لاش بھی غائب پائیں تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونتی پھر رہی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھے ہیں یاد کرو جب حضرت عیسیٰ المسیح جلیل میں تھے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ مسیحہ گناہگاروں کے حوالے کیا جائے گا مسلوب ہوگا اور پھر تیسرے دن جی اٹھے سنو مولا کی قبر کھلی ہوئی ہے ہم اندر گئیں تو مولا کی لاش وہاں نہیں تھے کیا لاش نہیں ہے وہاں دو مرد ظاہر ہوئے وہ پھر رشتے تھے نور کی طرح روشن ہم سے کہنے لگے تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونتی ہو یہ سچ ہے یقین کریں ہمارا یقین کریں ہمارا یقین نہیں تو خود دیکھ لو قبر خالی تھی اور مولا جا چکی تھے پترس آپ تو یہ پھر کریں موسیقی اس کے بعد ایسا علمسی اپنے دو اور شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو وہ بھی نہائیت خوشی کے ساتھ دوسرے شاگردوں کی طرف بھاگے یقین ان مولا جی اٹھے شماؤن نے بھی دیکھا ہے ہم نے تو انہیں راستے میں بھی نہیں پہچانا ہمارے ساتھ روٹی توڑی تب پہچانا ہم آوست کی راہ پر حیرت ہے وہاں کیسے پہنچ کے اسلام علیکم تم پریشان کیوں ہو تم کیوں شک کر رہے ہو دیکھو میرے زخمی ہاتھ اور پاؤں دیکھو دیکھو میں مسیحہ ہی ہوں چھو کر دیکھو یقین ہو جائے گا روح کا گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتی میری ہیں یہ سب وہی باتیں ہیں جو میں نے تمہارے ساتھ رہ کر کہی تھی میرے بارے میں جو کچھ بھی توریت اور زبور شریف میں لکھا ہے اسے سچ ثابت ہونا ہی تھا اور لکھا ہوا ہے کہ مسیحہ ضرور دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا مسیحہ کے نام سے توبہ اور گناہوں کی معافی کی تبلیغ دنیا کی سب قوموں میں ہونی ضروری ہے آغاز یروشلم سے ہوگا تم ان سب باتوں کے گواہ ہو میرا آسمانی باپ وعدے کے مطابق روح پاک تم پر بھیجے گا یروشلم میں انتظار کرنا جب تک روح پاک کی طرف سے قوت نہ مل جائے موسیقی 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 فی امان اللہ سلامت رہو زمین و آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے بس تم جاؤ اور ساری قوموں میں تبلیغ کرو اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح پاک کے نام سے استباق دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے ان سب پر عمل کریں اور میں یقیناً ہمیشہ یعنی دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں انبیاء کرام کی معرفت اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ نسل آدم کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک مسیحہ بھیجے گا المسیح کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نجات دہندہ آپ ہیں جسے اللہ نے دنیا میں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا حضرت عشایہ علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک کماری بی بی امید سے ہوں گی اور ایک بیٹے کو جنم دیں گی اور ایسا ہی ہوا حضرت مریم طاہرہ جو کہ ابھی کمواری تھی خدا کی قدرت سے امید سے ہوئی اور ان سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی کلام اللہ میں آیا ہے کہ سب انسان گناہگار ہیں اور گناہ کا انجام موت ہے گناہگار انسان اللہ پاک کی قربت میں نہیں رہ سکتے لوگوں نے حضرت مسیح میں اللہ کی قدرت اور اس کی ذات کو دیکھا آپ نے لوگوں کو شفا بکشی ان کے گناہ معاف فرمائے اور ان سے وعدہ فرمایا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ جنت میں رہو گے حضرت عیسیٰ المسیح نے رضا کارانہ طور پر نسل انسانی کے گناہوں کے لئے اپنی جان قربان کر دی مرنے کے بعد آپ کا زندہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی قدرت کے آگے موت بے بس ہے حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان دے دینے اور پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے عیسیٰ المسیح کی زندگی بلکل ویسی تھی جیسی انبیاء کرام نے پیش گوئی کی تھی آپ کی زندگی سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان انبیاء پر نازل ہونے والا کلام برحق اور لا تبدیل ہے انبیاء کرام نے فرمایا کہ کلام اللہ حریب سے پاک اور ہمیشہ رہنے والا ہے حضرت عیسیٰ کلام اللہ ہیں اور آپ کی ذات میں اللہ نے خود کو دنیا پر ظاہر کیا ہے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے مرد و زن یعنی حضرت آدم اور بی بی ہوا کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی قدرت سے لطف اندوز ہو سکیں لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسانہ کیا اور حکم دولی کی یہی وجہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں مزید نہ رہ سکے کلام اللہ میں آیا ہے کہ سب انسان گناہگار ہیں اور گناہ کا انجام موت ہے گناہگار انسان خدا قدوس کی قربت میں نہیں رہ سکتے جس طرح اللہ نے ایک میڑھا مہیا کیا کہ ابراہیم کے بیٹے کی جگہ قربان ہو اسی طرح اس نے حضرت المسی کو اس دنیا میں بھیجا کہ نسل آدم کی جگہ قربان ہو آپ کی زندگی موت اور جی اٹھنے کی وجہ سے ایمان لانے والوں اور خدا قدوس کے درمیان ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو گیا حضرت پترس نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ المسی وہ واحد شخصیت ہیں جن کے متعلق سب انبیاء نے فرمایا ہر ایمان لانے والا گناہوں سے معافی پائے گا حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں رہیں گے جی اٹھنے کے بعد مسیحہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ ساری قوموں میں میرے نام سے تبلیغ کرو کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہ معاف فرمائے گا جو میرے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان لائیں گے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا روح پاک بھیجوں گا وہ میرے شاگردوں کے ساتھ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی توفیق بکشے گا ایک گناہگار عورت جب توبہ کر کے آپ پر ایمان لے آئی تو عیسیٰ المسیح نے اس سے فرمایا تمہارے گناہ معاف ہوئے کیونکہ تم نے مجھ پر ایمان لاکر نجات پائی ہے حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا کہ معافی یافتہ لوگ بھی اللہ کو سچے دل سے پیار کرتے ہیں حضرت عیسیٰ المسیح نے لوگوں کو دعوت دی کہ میری پیروی کرو جو لوگ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار دعا میں کچھ اس طرح کرتے ہیں آسمانی باپ تو صادق ہے میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایسے پیار کیا جیسے باپ کرتا ہے مجھے افسوس ہے کہ میں نے تیری نافرمانی کر کے گناہ کیا تیرا شکر کہ تُو نے عیسیٰ المسیح کو بھیجا جنہوں نے میرے گناہوں کی خاطر اپنی جان صلیب پر قربان کر دی اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لے لی میں تیری راہ پر چلنا چاہتا ہوں اور عیسیٰ المسیح کو اپنا مولا اور نجات دہندہ تسلیم کرتا ہوں میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے میرے گناہ معاف کر دیئے اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہ سکوں اے باپ مجھے اپنا روح پاک بخش دے جو میرے ساتھ رہے اور تیری راہ دکھائے تیرا روح پاک مجھے حمد دے کہ میں اپنے سارے دل سے تجھے پیار کروں اور ایسی زندگی گزاروں جو تجھے پسند ہے دعا مانگتا ہوں اے باپ کہ اس دنیا کا ہر انسان تیری حمد و سنا کرے آمین سم آمین حضرت عیسیٰ یعنی یسو المسی نے فرمایا کہ میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں وہ میری آواز سنتے اور میری پیروی کرتے ہیں عیسیٰ کے پیروکار ایک دوسرے سے رفاقت رکھتے اور انجیل کا ہر روز متعلق کرتے ہیں وہ آپ کی سنت پر چلتے اور آپ کی محبت کا دوسروں کو بیان کرتے ہیں عیسیٰ المسی روح پاک کے وسیلے سے اپنے پیروکاروں کی مدد فرماتے اور انہیں مضبوط کرتے ہیں عیسیٰ المسی کے پیروکار یہ بات یاد رکھتے ہیں کہ جب آپ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بادلوں پر جا رہے تھے تو آپ نے اپنے پیروکاروں سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے بخش دیا ہے اور میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں مطاقے پیروکاروں سے واقع ہے ساتھ ہی کیونے ساتھ اپنے پیروکاروں سے اپنے پیروکاروں سے کچھ ساتھ ہے ساتھ ہی کیونے السلام